السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جی سب ٹک ٹک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن جل فریزی یہ بہت ہی مزیدار اور آسانی سے گھر پہ بن جاتی ہے اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے چلیے اس کے چیزیں نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن جل فریزی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو بونلیس چکن یہاں میں نے اس کو کیورز میں کاٹ لیا ہے ایک کپ دہی ایک نیشنل کا مسالہ جل فریزی چار ادد پیاز چار ادد شملا مرچ چار ادد ٹوماتر چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم باول میں دہی ڈالیں گے دہی کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نیشنل کا ٹھکا مسالہ یوز کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر نیشنل کا مسالہ ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں میں نے اچھے طریقے سے دہی اور چکن جل فریزی مسالہ کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن اٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم تیس منٹ کے لئے مرینیٹ کریں گے یہاں میں نے ٹکن کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم تیس منٹ کے لئے مرینیٹ کریں گے یہ جل فریضی بہت ہی مزیدار اور گلیشیس تیار ہوتی ہے یہ میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے اور ہم سب اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ بھی اس کو لازمی ٹرائی کی دیئے پلیز میرے چینل کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے سبسکرائب کی دیئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولئے کیونکہ یہ بلکل فری ہے یہاں دیکھئے ہمارا چکن مرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے پکانے کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے کڑائی میں ککنگ اوئل شامل کر لیا ہے اوئل کو گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس کے اندرٹ مارٹر ایڈ کریں گے کٹے ہوئے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندرٹ مارٹر شامل کریں گے مارٹر کو تھوڑی دیر کے لئے بھول لیں جب تک یہ مکمل طور پر پیسٹ کی شکل میں نہ آ جائیں مارٹر ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کو تقریباً پانچ منٹ بھوننا ہے جب تک یہ بلکل پیسٹ نہیں بن جاتا تب تک اس کو ہم بنائی کریں گے جب ٹمارٹر اچھے طریقے سے بھون جائیں گے پھر ہم اس کے اندر میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کریں گے مارٹر ہمارے پکنے سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مارٹر ہمارے اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر چکن آٹ کریں گے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن تیز آنچ پر چکن کی بنائی کریں یہاں میں نے چکن کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو دس سے بارہ منٹ تک اور پکائیں گے جتنا زیادہ چکن بنا ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا آپ اس کو کور کر کے بھی پکا سکتے ہیں اس سے یہ جلدی کھوک ہو جائے گا ہم نے سارا دہی کا پانی خوشک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ملتے ہیں دس منٹ کے بعد یہاں دیکھئے دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کا پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھئے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے دہی نے یہ ہم نے سارا پانی خوشک کرنا ہے پھر ہم اس کے اندر پیاز اور شیملا مرچ کٹی ہوئی شامل کریں گے یہاں دیکھئے چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے سارا گیہ لگ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی شیملا مرچ اور پیاز ایٹ کریں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں شیملا مرچ اور پیاز کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس ہم نے تھوڑی دیر سارا چیزوں کو مکس کر کے دھم پہ رکھ دینا ہے موسیقی اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چکن جلفریزی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے اس کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے چکن بھی ہمارا گل چکا ہے بہت ہی مدیدار ڈیلیشیس چکن جلفریزی ریڈی ہو چکی ہے یہ ہماری چودہ گست سپیشل ریسپی ہے چکن جلفریزی مسالہ میں نے نیشنل کا یوز کیا ہے آپ بھی اس کو لازمی ٹرائے کی دیئے اس کو ہم ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ سرب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہماری چکن جلفریزی کی فائنل لک بہت ہی مدیدار اور ڈیلیشیس چکن جلفریزی تیار ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے آپ اس کے ضرور ٹرائے کیجئے اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیے موسیقی تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی